سلام علیکم ویلکم بیک آج لیکچر نمبر ہم فور پہ جا رہے ہیں اور انکم فرم سیلری کو ہی ہم لوگ ڈسکس کریں گے فردر اور اس میں جو بھی پوائنٹس ہیں سٹیڈی ٹیکس میں وہ ہم فردر ڈیٹیل کے ساتھ انہیں سٹیڈی کریں گے حتیٰ کہ آپ انہیں ایزیلی بریٹ کر کے انڈرسٹینڈ کر سکیں سو لیٹس گیٹ انٹو ایٹ اوکی سو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ سیلری کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ سیلری میں کون کون سی چیزیں ایڈ ہوں گی کون کون سی چیزیں ایڈ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو ایک سیمپل چیز آپ نے مائنڈ میں رکھ لینی ہے کہ جو بھی چیز اپنے ایمپلائیر سے ریسیف کرے گا وہ سب سیلری ہوگی ٹھیک ہے اب اس چیز کو کمپیوٹ کیسے کرنا ہے کہ کون سی چیز سیلری میں کس ہماؤڈ کے ساتھ ایڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پہلے ہم نے اس کو لرن کیا جاب تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ how much should we add کہ کتنی اماؤنٹ ایڈ کرنی چاہیے جو کہ ٹیکسیبل ہوگی تو ہماری ٹیکسیبل انکم ہمارے لیے ریڈی ہو جائے گی تو پوری اماؤنٹ جو بھی ہم سارے ریسیف کرتے ہیں سمٹائنز وہ نہیں لکھتے تو ہم اس میں سے کچھ سپیسیفک اماؤنٹ ہمیں ٹیکس نے بتا دی ہیں ٹیکس آتھارٹیز نے ان کو سپیسیفیک کر دیا تو ہم لوگوں کو وہ اماؤنٹس ڈالنی ہوتی ہیں اپنی ٹیکس لائیبیلٹی کلیویٹ کرنے کے لیے اچھا اور ایک چیز میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس میں بتا دوں کہ یہ ساری پرووینس یاد رکھنا آسان کام نہیں ہے آپ لوگوں کو بہت مشکل نہیں ہوگا بٹ سٹیل آپ لوگ کے لیے یہ ایک اچھا خاصا ٹاسک ہوتا ہے کہ ساری پرووینس کو یاد رکھنا تو ان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ نمیریکل نکالیں ٹونڈیں اور ہر بک میں ہی جو ہے نمیریکل اویلیبل ہیں آپ لوگوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ پرووینس کو ایک بار انڈسٹین کر لینا ہے جیسے میرا لیکچر آپ نے سنا یا کسی ٹیچر کا لیکچر آپ نے سنا آپ کو پرووینس سمجھ آگئی ہے تو اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کے بجائے اس کے کے بیٹھ کے پرووینس کے رکھے لگائیں آپ نے اپنی بک میں سے نمیریکل کھولنے کھول کے ان کو سارف کرنے ایک ایک چیز سب سے پہلے بیسک سیلری آگئی تو آپ نے بیسک سیلری لکھ دی پھر ڈیئر نیس سلاونس آگیا یا کنوینس آگیا تو آپ کو نہیں پتا کسی کیا پرووینس ہے تو سارف کرتے کرتے ساتھ ساتھ پرووینس کو پیچھے سے دیکھتے جائیں تو وہ آپ کے مائن میں خود بخود بیٹھ جائیں گی سیئے آپ جب چار پانچ نمیریکل چھے نمیریکل ہاتھ سے نکال لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں خود سے یاد رہ جائیں گی پیپر میں بھی یاد رہیں گی اور یہ ویسے بھی پرووینس یاد رہیں گی اگر آپ یہ حرکت کریں گے کہ اس کو یاد کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تریٹیکل سبجیکٹ نہیں ہے یہ بیسکلی مکس ہے اور یہ ریورس اپروچ سے زیادہ آتا ہے اگر آپ فارورڈ اپروچ سے جائیں گے کہ پہلے یاد کریں اور پھر نمیریکل کی طرف جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یاد نہ ہو اور ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کو پرووینس بھول جائیں گی لیکن اگر آپ ریورس اپروچ سے جاتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے نمیریکل کریں نمیریکل کھول لیں اور نمیریکل کھول کے ساتھ ساتھ پرووینس کو دیکھتے رہیں تو آپ ساتھ ساتھ جب پرووینس کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی اور آپ کے لئے ایزی بھی رہے گا یاد رکھنا یہ چیز میں نے مست منشن کرنی تھی کہ سٹورنٹ کو پتا نہیں چلتا کہ ابھی کیا کریں تو پرویئنس کو یاد نہ کریں کبھی بھی یہ آپ لوگ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ لوگ کنفیوز رہیں گے آپ لوگ کو یاد بھی نہیں رہیں گے ایٹی پرسنل چانسز ہیں کہ یاد نہ رہیں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کہ جو ہم نے چیزیں پڑھی کے سیلری میں آئیڈ ہوں نہیں اس میں سے ہم نے کتنی اماؤنٹ ایڈ کرنی ہے سو اس میں ہم نے ڈسکس کرنے ہے پرکزیٹس کیونکہ جو کیش آپ ریسیو کریں گے وہ تو آپ کو پتا ہے ایک لمسا مماؤنٹ ہوگی ففٹی تاؤزن ہے ہنڈر تاؤزن ہے ایٹی تاؤزن ہے وہ آپ کی کیش اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے لیکن جب ہم لوگ کی پرکزیٹ کی بات آتی ہے جو کہ کیش کے علاوہ آپ کو ریسیو ہو رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کنوینس مل رہی ہے جیسے آپ کو ڈرائیور رکھ کے دیا کمپنی والوں نے جیسے آپ کو میڈیکل فیسیلٹی مل رہی ہے تو یہ سب جو ہے نا پرکزیٹس میں آ جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو نون کیش بینیفٹس آپ اپنے ایمپلائیر سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم نے کہا کہ جو بھی چیز ایمپلائی ایمپلائیر سے ریسیو کرے گا وہ بینیفٹ ہو کوئی فیسیلٹی ہو یا کیش ہو وہ سب سیلوی میں آڈ ہونی ہے تو کیش کی اماؤٹ ہمیں سیمپلی بتا ہوتی ہے لیکن پرکزیٹ کی اماؤٹ ہم لوگوں کو فائنڈ کرنی ہوتی ہے اور وہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں یہ ساری پروینز ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اور یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے نومیریکل کھولنا ہے اس میں جو اس نے مانگا ہے وہ سالف کرنا ہے پیچھے سے دیکھ کے اور یہ میری جو ہے یہ پرسنل ایکسپینینس جو ہے پرسنل ایکسپینینس سے یہ چیز میں نے سیکھی ہے کہ لاسٹ ڈے پہ بھی جب میرے پیپر تھا اس سے دو چار دن پہلے بھی میں پیچھے سے دیکھ دیکھ کے پروینز سالف کر رہی تھی اور میرا پیپر ایزیلی نکلائے مجھے پیپر میں کچھ ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی سالف کرتے ہوئے تو ہاپلی آپ لوگوں کو بھی نہیں ہوگی سو اس کو ضرور اس چیز کو پریکٹس کریں سو پریکٹس جیٹ میں سب سے پہلے ہمارے پاس کنوینس ہے کنوینس وہ چیز ہے جو کہ ایمپلائیر جو ہے وہ اپنے ایمپلائی کو دیتا ہے آنے جانے کی چیز اس کو سیمپل فارم میں ہم لوگ کیا دیتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کا آنے جانے کا جو ہے گاڑی کا جو ہم لوگوں کا خرشہ ہے یہ ایمپلائیر جو دے رہا ہوتا ہے ایمپلائیر کو تو اگر تو سیمپل چیز آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نے رول میں پڑھ لیا تھا کہ کوئی بھی چیز اگر صرف ایمپلائیر پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے پرسنلی ایمپلائیر نہیں یوز کر رہا ایمپلائیر کے لیے یوز کر رہا ہے تو وہ ساری کے ساری کیا ہوگی وہ ہماری سیلری میں آیڈ نہیں ہوگی کیوں؟ وہ صرف ایمپلائیر کے لیے یوز ہو رہی ہے پرسنل بینیفٹ اس میں ایمپلائیر کا کوئی بھی نہیں ہے تو اگر کوئی بھی ایمپلائیر دیتا ہے ایمپلائیر کو فور آفیس یوز ہونی تو وہ چارج ایبل ٹو ٹیکس نہیں ہوگی اب دو چیزیں رہا جاتی ہیں پیچھے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ یا تو پھر ایسا ہوگا کہ ایمپلائی جو ہے وہ کوئی چیز پرسنل یوز کے لیے دے گا ٹھیک ہے ایمپلائیر ایمپلائیر کو کوئی چیز پرسنل یوز کے لیے دے گا اور یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں یوز کے لیے دے گا گاڑی اس نے دے دی اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا اسے پرسنل بھی یوز کرنا ہے پلس آفیس یوز بھی آپ نے کرنا ہے تو موسٹ اوہ در ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پرسنل یوز ہوتا ہے اور پلس آفیس یوز ہوتا ہے اور سمٹ ٹائمز کوئی بہت اچھی کوئی بہت بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہوں تو وہ آپ کو یہ چیز آفر کرتے ہیں کہ کارڈی ہو گا رہے ہیں کوئی کنوینس ہاں کے پرسنل یوز کے لیے آپ کو دے دیتی ہیں لیکن موسٹ اف تا ٹائم پرسنل پلس آفیس یوز کے لیے آپ کو کنوینس آویلیبل ہوتا ہے سو اس میں کچھ کرنا ہی ہو ہے کہ سمپل بات ہے کہ دس پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے پرسنل یوز کے لیے ٹین پرسنٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ سارا سارا بینیفٹ آپ اس سے لے رہے ہیں یا امپلائی اس سے لے رہے ہیں تو ٹین پرسنٹ جو ہے چارج اپل ٹو ٹیکس ہوگا ٹین پرسنٹ آف وات کوسٹ آف ویکل یا پھر اگر ویکل لیز پر لیوی ہے تو فیر مارکٹ ویلیو آف ویکل صحیح ہے تو کوسٹ آف ویکل کب جب امپلائیر کی اپنی ہے اور اگر لیز پر لیوی ہے تو فیر مارکٹ ویلیو کا کتنے پرسنٹ ٹین پرسنٹ لے کے آپ نے چارج اپل ٹو ٹیکس کر دینے سو لیٹس سپوز کہ آپ کو گیون ہے پیپر میں کاسٹ ٹھیک ہے اور فیر مارکٹ ویلیو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس نے لیز پر لیوی ہے یا نہیں لیوی لیٹس سپوز ہنڈرڈ ہے کاسٹ اور ایٹی ہے پیر مارکٹ ویلیو آپ نے چک کرنا ہے کہ لیز پر لیوی ہے یا نہیں لیوی اگر تو اس نے لیز پر لیوی ہے تو آپ اس اماؤنٹ کا 10% لے لیں گے اگر اس نے کاسٹ پر لیوی ہے تو اس سموڈ کا 10% اور کاسٹ کا 10% is 10 تو آپ اس 10 کو اپنی ٹیکسیبل سیلوی کے اندر ایڈ کر لیں گے ابھی شاید آپ نے اگر نمیریکل کوئی نہیں کیا تو آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ جاری ہوگی لیکن جب آپ کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا آپ نے 10 کدھر اٹ کرنے سی تو سمپلی یہ چیز یاد رکھ لیں کہ 10% for personal use اور 5% for part use اس 10% کو آپ کر دیں تو آپ یہ کہ سکتے ہیں 5% is for office 5% is for personal use تو آپ نے 5% چارج able to text دیں بہت سمپل ہے بس یہ یاد رکھ لیں اگر office use کے لیے ہوگا تو آپ کچھ نہیں add کریں گے اگر personal use کے لیے ہوگا تو 10% اور اگر دونوں use کے لیے ہوگا تو پھر آپ کا 5% اس lecture میں کیونکہ میں نے جنرل tips بھی دے دی ہیں تو میں صرف ایک ہی provient discuss کروں گی next lecture میں try کروں گی کہ ایک دو provient further discuss کر دوں so hopefully آپ کے لیے یہ کچھ helpful ہوگا میرا lecture اور اس کے ساتھ ہی میں sales text بھی کچھ ہی time کے ساتھ start کرنے لگیوں کچھ response اگر آئے مجھے students یہ بتائیں کہ آپ لوگ کے لیے helpful ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو ہی میں sales text کو بھی start کروں کیونکہ کافی teachers ignore کر دیتے ہیں تو میں start تو کروں گی لیکن hopefully آپ لوگ مجھے کچھ reply دیں گے تاکہ کہ میں اس کو carry کروں کر سکھوں so prepare well thank you so much اللہ فیز